دشان بیان فرمیدوئے رب نے فرمایے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمی پوری کائنات واسطے پوری کائنات واسطے رحمت کون ہے ہیک کائنات فقط دنیا نہیں کل عالمین مطلقا کل عالمین واسطے رحمت کون ہے بولو چاہیار سوڑا جائے پوری عالمین واسطے رحمت حضور علیہ السلام دی ذات کل عالمین واسطے رحمت ہے دو عالم اللہ نے جڑھی ہسنی کو بڑھائے اوہ حضور دی ذات اکدہ سے نضور رحمت ہیں پوری کائنات واسطے اللہ کہیں کو دھی عطا فرما دے رحمت واسطہ قربان ونیا یار میں جیدی طرف گھنٹے ونینا چاہتا اللہ کرے تو سا پوچھو پوری کائنات واسطے کل عالمین واسطے رحمت مصطفیٰ ہے اور تیرے گھر دی جب میں تیرے واسطے رحمت خان صاحب دے گھر دی جب میں خان صاحب دے گھر رحمت مہر سہتے گھر اللہ پاک دھی دے ویچا مہر سہتے بست رحمت میرے گھر اللہ دھی دے ویچا میرے بست رحمت اب آبے زیوکار تیریاں میڈیاں دھیاں سالے بست رحمت ہیں تجیری محمد دی تھی فاطمہ تو زہرہ ہے اُن دا مقام ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کل عالمین دی رحمت واسطے اللہ نے رحمت بڑھا دے گئی حضور علیہ السلام آپ دہو مقام ازا داخلت فاطمہ تو وقام علیہ فسید ازا عرب پاک تشریف گنتی آمین حضور استقبالاں کھڑے دی اور میں بیٹھا ہوں ہمارے پیر آبنین بیٹھا رہا ساں کوئی بے من مرید ہو ساں کوئی نالیک مرید ہو ساں جے دائی نالیک ہو ساں آخر پیر دے آمار دے استقبالاں کھڑا تھی ویساں احتراماں کھڑا تھی ویساں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر میں بیٹھا میرے مرشد آبنین میں کھڑا تھی ویساں اگر میرے مرشد بیٹھوں میں انہوں دے مرشد آبنین اوہ استقبالاں احتراماں کھڑے تھی ویساں اگر سارے بیٹھوں میں پیرانے پیرانے ازام تمام مشایخ ازام بیٹھوں میں تے بغداد دے شاہا حضرت پیرانے پیر میرے میرہ دستگیر حضرت غوث العظم شیخ عبدالقاضر جیلانی تشریف گینا ویساں ولکل عالمین دے اولیات پیر انہ دے استقبال اچھ کھڑے تھی ویساں حضور غوث پاک بیٹھے ہوں میں مولا حیدر کرار تشریف گینا ویساں اوہ استقبال وستے کھڑے تھی ویساں حضرت مولا حیدر کرار بیٹھے ہوں میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں میں حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوں میں حضرت دیگر صحابہ اکرام دی جماعت بیٹھی ہوئے پشرہ مبشرہ بیٹھے ہوں میں کل کائنات دے جمی صحابہ بیٹھے ہوں میں جمی غوث اتب اعتاد ابدال سب بیٹھے ہوں میں حضور آبا جن سارے بیٹھے گرن آسن احترامن کھڑے تھی ویساں عدبن کھڑے تھی ویساں دول میں کوئی آکھنڈو جہدے واسطے پوری کائنات کھڑی تھی ویساں محمد مصطفیٰ دن اور جہدے واسطے خود محمد مصطفیٰ کھڑے تھی ویساں اکم فاطمہ تو زہرہ آدھا اے مقام ہے آپ اذا داخلت فاطمہ تا وقام علیہ آپ تجھے کے اندازور کھڑے تھی حضرت بی بی آئیشہ صاحب فرمایا فاطمہ آپ نے فرمایا حضرت سیدہ پاک نے لال کریں دوئے آخری روایت نوزت المجالت نوزت المجالت لام عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ دی روایت آخری روایت سونات ابی گال کو ختم چکرے نا حضرت علام عبد الرحمن سفوری سے لکھ دن کہ حضرت آئیشہ پاک کو بی بی سیدھ فرمایا بی بی ام المؤمنین اے امی آئیشہ توجہ ہے پھاری اے امی آئیشہ قربان تھی وہاں میدہ مقام کتنا بلان دے میں تک چلو جو کچھ بھی ہاں لیکن میری نسبت دیکھو میرے بابے سوما کائنات اس کہندہ بابا کائنی توانے بابا حضرت وقر صدیق بھی انہیں دے غلامے آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ دست شفقت فرمید ہوئے آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ تیرا مقام وراہ الورا ہے کہ تیرے اب محمد مصطفیٰ سوما کائنات اس کہندہ بابا نہیں لیکن سوڑ پوری کائنات اس میں آئیشہ دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری کائنات اس میں آئیشہ سوما شوہر بھی کہندہ شوہر کہندہ آپ نے جلے گال سوئیے آپ فضیلت اس پچھا رہ گئے آپ مغموم تھے پریشان تھے اس طرح بھی تھی کیفیت ہے آپ نے حضرت ام المومنین سعید آئشہ صدیقہ نے لگال فرمائی بی بی سینڈ آپ پریشان بیٹھیں آپ نے پریشان بیٹھیں تے حضور تشریف گئنا ہے حضور نے فرمایا فاطمہ کو کئی شہر غمگین کیتا ہے کیا پریشان کیتے حضرت ام المومنین سعید آئشہ صدیقہ فرمایان لگیا حضور بس میری تے فاطمہ دی تھوڑی یہ محبت بھری ایک بحث تھے یہ اوندے میں جوالا جواب کی تھی بیٹھیا حضور علیہ السلام نے آپ نے قریب تھے اور اچھا فاطمہ کیا ماجر ہے ایک خرن لگے حضور میں ناز کی تے اپنی نسبت تے کوئی کائنات ہے جو میرے بابے سوما کہندہ بابا نہیں تے کوئی اممہ عائشہ سینڈ فرمائے کائنات ہے جو میرے شہر سوما کہندہ جوہر نہیں آپ نے فرمایا دھبران دے کیوں ہی وے فاطمہ کیا تے کوئی دے تو راضی نہیں تھی دی یہ مقام تے یہ عزت تے یہ شرف تے تو راضی نہیں تھی دی کہ رب نے پوری کائنات دے اورتہ نہ تے کو سردار بنا چھوڑے کل جنت دیا اورتہ نہوی تے کو سردار بنا چھوڑے تے کل عالمین دے اورتہ نہوی تے کو سردار بنا چھوڑے اب آم ازیم اکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اے پاک شہزادی مدینہ دی حاضری نصیب تھی نہیں بھئی کاری صاحب ہوں لیکن قربان تھی وہاں حضرتِ اوہ آپ تو پڑھ دیں بڑے سوچو گداز نال میں گزارش کرے ساگر آپ دے دہریے چھے تو پڑھیں کہ حضرتِ امامِ سجاد نے کربلا دے کھڑتے اپنی ارداس پیش کیتی ہے آپ نے فرمائے اِنِ الْتَيَارِيَ حَسْحَبَا یَوْمًا الْاَرْدِ الْحَرَم قَلِّغْ سَلَامِ رَوْدَةً فِيهَنْ نَبِيِّ الْمُحْتَشَم آپ نے فرمائے اَكْبَادُوْنَا مَجْرُوحَةٌ مِنْ سَيْفِ حِجْرِ الْمُصْطَفَى آپ نے فرمائے توجہ کرائی نا نکتیاں دے کلمات دے آپ نے فرمائے اَكْبَادُوْنَا مَجْرُوحَةٌ مِنْ سَيْفِ حِجْرِ الْمُصْطَفَى تُوبَالِ اَهْلِ فَلْدَةً فِيهَنْ نَبِيِّ الْمُحْتَشَم آپ اکھن لگے کہ حضور دے حجر دی تلوار نال اے ہوا اے سبا حضور دی حجر دی تلوار نال میرا جگر کا پیندہ ویندے حضور کو وانتے سلام دے حضور کو آکھ میرا تحاج تروائی فرمائے تے بیکو اپنی بارگاہج قبول فرمائے اے سلام اللہ پاک سادھا بھی ہے کہ حضور سادھا سلام قبول چاہ فرمائے سادھے ہی بھائی سادھے ہی محترم تشریف کی دیوئنن اللہ پاک ہنا دی حاضری کو قبول فرمائے ہنا دی حاضری دا صدقاء اللہ پاک ساکوئیوں بارگاہج قبول چاہ تعبا بے جی بکار اے اللہ پاک لو سچی ہوئے لگن سچی ہوئے حضور کرم فرمائے دے رہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چلتے جا اور اللہ رب العزت دی بارگاہ چلتے جا ہے کہ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام دیا سارے غلامہ کو جنہیں غلامی دا سچا دم بھرا ہے اللہ پاک سب کو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے محسن نقوی دا شہرے کہ انہیں مراجات لکھی آئی کہ الہام اپنا آنکھوں کو دکھا روزہ مظلوم کا منظر قدموں کو مدینہ و نجف تک اب ازن سفر دے تدوستان عظیم و تشمہید و آدنال ہی کہ اللہ پاک ثبوت دیار پاک نکھاوے جنہیں بارے حضرت حسن رضا سے فرمایا آئی کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ نصار مدینہ